جو پرائیوٹ ایف آئی آر ہے وہ حلی مادل شیخ صاحب کے بھانجے ہیں ان کے کوارڈینیٹر بھی ہیں اور آج انہوں نے بتایا کہ وہ تحریک انصاف کے کارکن بھی ہیں ان کے کہنے پر یہ ایف آئی آر ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا مزار پر اور مجھے کیپٹن سفدر نے دھمکی دیکھ تو یہ کیمرو پر نہیں آیا دوسرا جو آج ان کا موبائل ڈیٹا شیئر کیا گیا وہ ہائیوے پر تھے بقائی یونیورسٹی کے پاس بہت زیادہ دور تو یہ سارا کا سارا ات وفاقی داروں پر لگ رہا ہے تو یہ تحریک انصاف وفاقی دار ہے یہ سب اتفاقن ہو رہا ہے دیکھیں پہ تحریک انصاف کے کارکن تو ظاہر ہے ایک کروڑ ستر لاکھ اگر پی ٹی آئی نے ووٹ لی ہے تو کروڑوں میں ہیں اب ہر ورکر کی کوئی کنڈکٹ کی ذمہ داری جو ہے وہ لیڈرشپ تو نہیں لے سکتی ہے لیکن جو پرچہ درج کیا ہے وہ پولیس نے کیا ہے اور سندھ حکومت کے وہ ماتحد ہے اور اب اگلا جو بھی کرائیسز ہے وہ ہمیں اگر کوئی مدد کے ل قانون کی کرتے ہیں لیکن اپیل بہرحال بلاول صاحب نے بھی آرمی چیف کو ہی کیے اور سب کیونکہ شکایت ان کے ادارے سے تھی آپ کو لگتا ہے کہ ڈی جی رینجرز یا دوسرے ادارے ان کے شکایت انہیں اور اپیل وزیراعظم سے کرنی چاہیے تھی تقینی طور کے اوپر اگر آپ آئین کے اتنے بڑے مانتا ہیں جتنے بلاول صاحب اتنے جلسوں میں تقریریں کر رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ وفا کی فوج جو ہے وہ بھی ایک وفا کی ادارہ ہے ریجرز بھی وفا کی ادارہ ہے اور اگر انہیں اتنے وہ جمہوریت کے بڑے چیمپئن تھے تو پھر آپ اداروں کو کیوں درمیان میں لارہے ہیں پھر آپ اپنے آئین اور قانون پر عمل کریں کل سے وزیراعظم نے نوٹس کیوں نہیں لیا کل سے یہ بات ہو رہی تھی ڈی جی رینجرز کے حوالے سے یہ واقعہ تو آج بلاول صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے ایک صوبے کا انٹرنل معاملہ ہے مگر وزیراعظم تو ویسے ہی نہیں ملنا پرسند کرتے وہ تو گلگت بلتستان کا بھی معاملہ ہو تو کہتے ہیں کہ آرمی چیف ہینڈلز کر لیں جو وزیراعظم کا کام ہے وہ تو وہ نہیں کرتے اپوزیشن کے ساتھ تو اس کے لیے وزیراعظم مل لے تھے اگر وہ ڈی جی رینجرز کی شکایت کرتے وہ تو بات کی بات ہے نا وہ ملتے نہ ملتے وہ تو آپ کیاس کر رہے ہیں نا میں کیاس کے اوپر بات نہیں کر رہا میں تو اس وقت بلاول صاحب کی یا ان لوگوں کی جو جلسوں میں تقریریں کیا کرتے ہیں اور پھر جب بات آتی ہے اس وقت کیا کرتے ہیں اور یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ گدگد بلتستان پہ اگر اپوزیشن کو پرائم منسٹر ہاؤس یا آفیس بلاتے تو شاید وہ نہ جاتے میس میں وہ آسانی سے چلے جاتے ہیں اب یہ بھی آپ کیاس کر رہے ہیں نا مزیراعظم نے بلایا تھا کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ بھی کیاس ہی تھا کہ انہوں کو یہاں پہ بلائیں گے ہم نے تو جو نیاب کا ہوا تھا یا فیٹ ایف کا ہوا تھا اس وقت بلایا نہیں تھا اس وقت بات نہیں کی تھی اپوزیشن کا کیا کردار تھا وزیراعظم یہ سارے معاملے پر کوئی نوٹس لیں گے جو سندھ میں ہو رہا ہے ظاہرہ آئی جی اور یہ سارے آفیسرز اور پھر جو سرکاری اداروں کے حوالے سے وفاق کے ادارے ہیں پرائم منسٹر کمپلیٹلی ایپسنٹ ہیں آپ لوگ مطمئن ہیں یا وزیراعظم سمتھتے کہ یہ معاملہ ہینڈل کر لیں گے آرمی چیف خود نہیں اگر بہا میں سندھ گورنمنٹ کہے گی درخواست کرے گی کیونکہ بنیادی طور کے اوپر تو سندھ گورنمنٹ کا ایک انٹرنل ایشو ہے اور اس میں اگر ہمیں کہیں گے تو یقیناً وفاق مدد بھی کرے گا اور جو قانون کے تحت بات ہے وہ آگے بنائیں گے